گیان ہے اس کے اندر آپ کو بہت گہنتہ سے جانا ہوگا اب کیا بتانا چاہتے ہیں اب کبیر پرمیشور کا گیان گریب داستی بتا رہے ہیں ساروستو تو اندر لینی سکچمین کوندک سیادینی سکچمین ملتی نہ بھائی سواتی سیب سب اے لی جائیں سکچمین کی ٹک کرلا گئے جموتی سوہ گلدھا گئے کھارا نیر گند ہو جاوے ہے دو پڑ کھلے کونٹی تاوے سکچمین ستگرو جلما ہی سواتی سیب کا میل کر آہی ایسے ستگرو ملے جگیسی جد پاوے وہ پد اویناسی سکچمین ستگرو ہو آیا جن یہ بھی دیب ہید بتایا کرم کو سنگتی کھارا نیرہ موتی کھند ہوتنگ ہیرہ بیرہ گر دھم گرتی پاوے چلتا ہیرہ ترت لکھاوے دھم گرتی ہیرے کون جانے یو ستگرو لاو ہے چوٹ نسانے ابھی آپ کو بتا تھا کہ سوا ایک سیپ ہوتی ہے اور سیپ جب اس میں موتی بننے کی ایک پریڑنا بنتی ہے تو وہ اوپر آ جاتی اس کو پیاس لگتی ہے وہ سمدر جلگرین نہیں کرتی وہ سمدر کے اوپر لی ستہ پر آ جاتی ہے سمدر کے اور اوپر سے ورسہ جب ہو رہی ہوتی ہے اس سے میں اس کا مو کھل جاتا ہے جس ہو رہی ہو تو کھل نہ ہو تو اس میں ورسہ ہو رہی ہو تو اس میں سے وہ بوند گرہن کرتے ہیں اس کو سواتی بوند بولتے ہیں سواتی اور اس کو پھر وہ مو بند ہو جاتا ہے اس کے اندر موتی بننا شروع ہو جاتا ہے موتی بنتے بنتے کیا ہوتا ہے پھر اس کا دوبارہ مو کھلنا شروع ہو جاتا ہے سوانتی سیپ کا اور اس کے اوپر ایک ماس کا ایک پردہ سا چھا جاتا ہے موٹی کے سوانتی کے نہ اس سیپ کے مو پر ایک ماس کا پردہ سا ایک جیسے مکڑی کا زاڑا دیکھے ہو اپنے سفید سفید سا کپڑے دیسا ہوتا ہے ایسا ایک ماس کا اوپر کور ساتھ لگ جاتا ہے اور اندر وہ موٹی بن جاتا ہے اب سواتی بھی مل گی اور سیپ بھی ہے اب کیا بتاتے ہیں کہ جب وہ موٹی پریپک ہو جاتا ہے اندر تو اس سیپ کے اندر سے ایک وسیعہ مہک آنی شروع ہوتی ہے ماس کی پکے ہوئے جیسے ماس کی تو ایک بہت ہی پتلے سے مو کی ایک مچھلی ہوتی ہے پتلے اس کو سکت سمین بولتے ہیں پتلہ سا مو پین کے سا ہو اس کا مو تو وہ کیا کرتی ہے ماس کھانے کے جیسے سے اس سیپ کے اس ماس کا کور کے اوپر دا ساتھ ہوتا ہے اس کو کھانے کے لئے اس میں ٹکر مارتی ہے اس کو کھانا چاہتی ہے وہ لگتے ہی وہ پردہ سا پھٹ جاتا ہے اور موٹی اس میں سے نکل کر سمودر میں گر جاتا ہے اب کیا بتاتے ہیں کتنا گیرہ گیان ہے دو اکثر ہوئے دو لائنوں ہوئے ساروستو تو اندر لینی سکت جمین کون دکسیہ دینی سکت جمین ملتا ناباہی سواتی سیپ سب ایڑ ہی جائیں سکت جمین کی ٹکر لگ گئے ہے جب موتی سو ہے گلت ہے آپ کیا بتاتے ہیں منس جیون بھی آپ کے پاس ہے اور ست گروہ بھی مل گیا آپ نے آپ کو صحیح منتر بھی مل گیا اور یدی سارنام نہیں ملا تو بھی آپ کا منتر بھی آپ کا جیون بھی دونوں ویرت جو پہلے دوسرے دیویتی منتر تک اب کہنے کا بھاؤ یہ ہے کہ جیسے وہ موتی سیپ تو سمجھو شریر ہے اور سواتی سمجھو منتر آپ کو مل گیا ستنام اور موتی بن گیا اور سکت جمین ملتا ناباہی سواتی سیپ سب ایڑ ہی جائیں سارنام آپ کو نہیں ملے اور آخری سانس تک آپ کی اس کے اندر سردھا پورے گروہ جی میں سردھا یعنی آخری سانس تک اس کی جاپ نہیں کیا یہاں ایک ادھارن گیا ہے کہ یدھی یہ سارنام آپ کو نہیں ملتا تو تمہارا یہ سواتنام تک کی کمائی بھی اور آپ کا یہ جیون بھی ویرت جاتا ویرت کا تاتفری یہ کیونکہ یہاں ایک ویشیس جہان سے سننے والی باتیں ہیں گبرانہ نہیں اب جیسے آپ کو ستنام مل گیا اور سارنام ملا نہیں اور آپ کی مرتو ہوگی پہلی بات تو یہ ہے کہ پرماتمہ اس پرانی کی مرتو نہیں ہون دے گا کبیر بھگوان کے ہاتھ میں پوری کلم ہے جمجورہ جاسے ڈرامیٹر کرم کے لیک عدلی عدل کبیر ہیں اصل کبیر ہیں یہ کل کے ستگر ایک یہ نہیں آپ کی جیون نہیں جانے دیں گے پورا کام کر کے اور تب آپ کو یہاں سے فارق کریں گے یہ ان کی سمرتتہ ہے اور جو بکواد کرتے ہیں نام بھی لے رہے ہیں یعنی صحیح سردہ سے نہیں ہے وہ جا بھی سکتے ہیں وہ پھر پرماتمہ ان کو پکڑ نہیں کرتا بکتی بھی کرتے ہیں سردہ ٹھیک نہیں ہے پوری نہیں بن پائی ہے تو مرتو بھی ہو جائے گی تو ان کو پھر ویسے تو ویرث ہوا کیونکہ سارنام ملا نہیں لیکن پھر بھی وہ ایسا ویرث نہیں ہوگا جیسے اوروں کا ہوتا ہے ان انے صادقوں سے چاہے ہزار ورس تک تپسچا اور انے پوجائیں کر کے چلے گئے ان سے بھی آپ کا جو منتر کی کمائی ہے وہ اسنکھ گناہ گھنی آپ کے پاس ہے نوزانے کتنے دن شرگ میں رہو گئے یا کئی اور دوسرے لوکوں ہیں رازہ بن جاؤ گئے تو یہ ورث ہے گیا یعنی جو عدد سے تھا وہ پورا ہوا نہیں اب یہ کوئی دھارن دینا چاہتے ہیں آپ کو گہرائی سے سمجھانے کے لیے جن کو یہ تینوں نام پرابت ہیں وہ پرانی کے لیے یہ چیپٹر آج چل رہا ہے سکت مین ملتا نا بھائی سواتی سیب سب ایڑ ہی جائی سکت مین کی ٹکر لگئے سکت مین ملتا نا بھائی سواتی سیب سب ایڑ ہی جائی سکت مین کی ٹکر لگئے جب موتی سو ہے گلد آگئے اب سکت مین نے اس سیب کے اس ماس کے ٹکڑے کو کھانے کے اجیسے سے ٹکر ماری وہ کھڑک دے ہی موتی نیچے نکل گیا تب وہ موتی نکالا گیا گوتا کھوروں کے دن اور پھر اس موتی کی قیمت ہوئی پھر وہ سینے کے پر آگے سو صوبیت ہوا پرماتمہ ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ پوری سادنہ پورن سم سے پرابط کر کے ہی آپ پرماتمہ کے دربار میں سو صوبیت ہو پاؤ گے ارثہ پورن موکش پرابط کرو گے پھر آگے کیا بتاتے ہیں پورے گروہ کے بنا یہ کام نہیں بنتا سکت مین ست گروہ آئے جن یہ بھیجی بھید بتایا کرم کو سنگتی کھارا نیرہ موتی کھنڈ ہوتا نگ ہیرہ بیرہ گر دم گرتی پاوے چلتا ہیرہ ترت لکھاوے دم گرتی ہیرے کو جانے انوست گروہ لاوے چوٹ نسانے اب یہ ہیرہ جو ہوتا نا ایک ہیرہ یہ پتھر میں ہم جاتا ہے پتھر میں ہوتا ہے پہاڑ میں اور اس کی اتنی طاقت ہوتی ہے یہ کچھ ایسی گرمی پا کر کے وہاں پہاڑ کی اور یہ پتھر کو پھوڑتا ہے اس کے اندر سے چل 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 کرتا ہوا چل پڑتا ہے جدھر بھی اس کی دشا بن جاتی ہے تو پہلے رازہ لوگوں کے پاس ایک دھم گرتی ہوتے تھے دھم گرتی وہ کیا ہوتی ان کے اندرے ایک ایسی کومن سینس ہوتی ہے ایسی ان کی شورتی لگتی تھی وہ دھانس یعنی ایسی شورتی کو پتھر سے پہاڑ پر تچا دیتے تھے کہ وہ اس پتھر کی اس ہیرے کی دشا کو بتا دیتے تھے کہ یہ ایدھر کو چل رہا ہے اب جیسے ان کے پاس بیٹھ جاتے پہاڑ کے اور اس آواز سے اندر ہو رہی آواز بہت گیرے کسی کو نہیں سن رہی وہ باہر اس کی شورتی اس سے کنیکٹ ہو جاتی اور وہ پھر سنڈا ہے ایسے کان سے لاک ہے کہ وہ ایدھر اس کی دشا ہے وہ بتا جیسا ہے ایدھر آ رہا ہے اس سپیڑ سے آ رہا ہے تو آگے جا کے رازہوں سے بتا دیتے تھے کہ یہاں ایک کھود دو اس کو گڑھا اس پہاڑ کے بیچ میں یہاں کھدا ہی کروا دو یہ وہاں تک اس سمیں میں پہنچ جائے گا تو وہاں جا کر کے آگے اس کو پتھر کو کٹوا دیتے تھے رازہ لوگ مزدوروں سے پھٹا پھٹ اور وہ ہیرہ آتا اور اس کے اندر سے آگے کیونکہ آگے رستہ اس کو ملتا نہیں گڑھے میں کھڑکدے ہی نکل جاتا وہ ہیرہ پھر رازہ لوگ پرابت کر لیتے تھے تو کیا بتاتے ہیں بیر آگر دھم گرتی پاوے چلتا ہی ترت لکھاوے